شوکت عزیز صدیقی نے فریقین کے نام شامل کر کے درخواست سپریم کورٹ میں جمع کروا دی سپریم کورٹ کی جانب سے سابق جج شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کے خلاف کیس میں فیض حمید اور دیگر افراد کو فریق بنانے کی محلت ملنے کے بعد شوکت عزیز صدیقی نے سپریم کورٹ کی ہدایت پر فریقین کے نام شامل کر کے متفارق درخواست سپریم کورٹ میں جمع کروا دی سابق جج کی جانب سے جمع کروائے گئی درخواست میں عدالت سے استعداد کی گئی ہے کہ سابق آرمی چیف قمر جعوید باجبہ اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹین ان جنرل ریٹائیڈ فیض حمید کو فریق بنایا جائے خیال رہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں پانچ رکنی لارڈر بینچ نے سابق جج اسلام آباد ہائی کورٹ شوکت عزیز صدیقی کی برترفی کے خلاف کیس کی سماعت کی دوران سما چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بینچ کی تبدیلی پر وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے بینچ سے کسی کو نہیں ہٹایا بینچوں کی تشکیل، اتفاق رائے یا جمہوری انداز میں ہو رہی ہے آج کل جمہوریت کا زمانہ ہے وکیل حامد خان نے کہا اس وقت جمہوریت مشکل حالات میں ہے جس پر چیف جسٹس نے کہا آپ کی معاونت درکار رہے گی جمہوریت چلتی رہے گی آپ نے اسے آگے لے کر چلنا ہے چیف جسٹس نے پوچھا کیا شوقت عزیز صدیقی کی تقریر تحریری تھی وکیل حامد خان نے جواب دیا فلبدی تقریر تھی چیف جسٹس نے پوچھا شوقت عزیز صدیقی کو مرضی کا فیصلہ کرنے کا کس نے کہا تھا وکیل حامد خان نے کہا لیفٹینن جنرل فائز حمید ایک بریگیڈیر کے ساتھ شوقت عزیز صدیقی کے گھر گئے تھے چیف جسٹس نے کہا جس شخص پر الزام لگا رہے ہیں انہیں فریق کیوں نہیں بنایا جس پر حامد خان نے کہا کہ شخصیات ادارے کی نمائندگی کر رہی تھی اس لیے فریق نہیں بنایا چیف جسٹس نے کہا یا تو کسی پر الزام نہ لگائیں یا پھر انہیں فریق بنائیں عدالت نے سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید سمیت دیگر کو کیس میں فریق بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے سابق جنج شوقت عزیز صدیقی کے وکیل کو ایک روز کی محلت دے دی